میاں منظور احمد وٹو صاحب آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جب میں آپ سے وان او ون سیشن کر رہی تھی آپ سے میری ملاقات ہوئی انٹیویو کیا گیا تو ہم اس ٹائم پر بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ریوائیو کیسے کرنا ہے ریوائیول کی بات ہو رہی تھی اب دو ہزار سترہ آ گیا ہے پچھلے دو سال سے ہم یہی سن رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ریوائیو ہوگی لیکن آپ سے سیدھا سوال میں ریوائیول کے حوالے سے نہیں پوچھوں گی مجھے آپ یہ ضرور بتائیے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی سروائیو کیسے کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں آپ کو یہ ارز کروں کہ سیاسی جماعتوں پہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں اور اوپر نیچے معاملات ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے کبھی سیاسی جماعتیں بہت زیادہ مقبولیت ان کا گراہ بہت انچا ہوتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے اور یہاں پاکستان میں تو معاملات جو ہیں وہ صرف پبلک کے ہاتھ میں نہیں ہیں پاکستان میں معاملات اور بھی کچھ فیکٹرز ہیں جو سیاسی جماعتوں کو مقبولیت دیتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کی پوزیشن جو ہے اس کو کمزور کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپرز پارٹی 97 میں 97 میں پاکستان پیپرز پارٹی کی کیا پوزیشن تھی جب فاروق خان لغاری نے محترمہ شہید بنظیر بٹو صاحبہ کی گورنمنٹ توڑ دی تھی اور پاکستان پیپرز پارٹی کی لیڈرشپ ہے کہ اس کے اپنے پریزڈنٹ نے الزامات لگائے تھے اور بڑے غلط الزامات لگائے تھے تو اس وقت الیکشن کے نتیجے میں کیا صورتحال تھی